بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف جسس آج سماعت نہیں ہوئی تو بہت سارے وہ ریپورٹرز جو مریم نماز کا مہود پیس ہیں ان کا آج کی سماعت ختم تو آپ سمجھیں کل کی سماعت بھی نہیں ہوگی اور کل بھی چھٹی سمجھیں لیکن ظاہر ہے چیف جسس عمرتہ بندیال کو اندازہ ہے ان کے خلاف جو کچھ پچھلے چند دنوں کے ادھر ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر انہوں نے سرنڈر کرنا ہو اور خوشاب جا کے گزارنی ہو زندگی تو وہ ہفتہ داستین یا ایک مہینہ پہلے جلے جاتے خوشاب جاتے ا چیف جسس بندیال ڈٹے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا صرف اور صرف اب انہوں نے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ دائیں دکھا کے بائیں مارنا یعنی سجیب خاندہ کھبی مارنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ہو گیا لیکن اصل گیم کچھ اور ہوتی ہے آج ہوئے وہ یعنی آج چھبیس تاریخ ہے چھبیس تاریخ کی کاؤس لسٹ انہوں نے منسوخ کی انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے چیف جسس نے ستائیس تاریخی بھی اپنی کاؤس لسٹ جاری کر دی منسوخ کر دی ان کا بلکل تسلی ہو گیا لیکن اس کے بعد چیف جسس نے ان کو مو توڑ اور تگڑا جواب دیا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وزیر آزم ہاؤس کے اندر جو اتحادیوں کا اجلاس ہے بنیادی طور پر وہ سوگ میں تبدیل کرتا ہوتا وہ نظر آ رہا کیسے شباز شریف نے وہاں پہ زرداری سے ملاقات کی ہے فضل الرحمن سے ملاقات کی ہے اور جو دیگر ان کے رہنماں ہیں جس میں بلاول بھٹو زرداری ب تھے تاریخ بشیر چیما تھے سالک حسین تھے یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اٹانی جنرل آزم نزیر تارٹ بھی شامل تھے ان سب نے وہاں پہ کیا کیا انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو زامن یا سالس بننے کا حق نہیں دے سکتے سپریم کورٹ کا کام پنچائت نہیں ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے وہ اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑی ہیں چک گئی کھیت والی بات ہے کہ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جی سالس سے زامن کا تو اس دن سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کہ آپ نے کیوں کہا تھا مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے سپریم کورٹ کو تنی جنرل کے ذریعے کیوں بتایا تھا کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں چھبیس تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے اور ستائیس تاریخ کو ہم جواب دیں گے کل سپریم کورٹ کو آپ نے دو جواب دینے ہیں کیا آپ نے اکیس ارب روپیہ جاری کر دیا ہے نہیں جاری کیا کیونکہ آج اس اجلاس میں کہا ہے کہ جناب وہ تو پارلیمنٹ کے فیصلے کا احترام ہونا چاہیے دوسرے نمبر کے اوبر کیا آپ کی تحریک انص آپ سے کوئی رابطہ ملاقات ہو گئی ہے آپ کی کوئی نیگوسیشنز ہوئی ہیں اس سوال کا جواب ہے بلکل بھی نہیں ہوا اب یہ کہتے ہیں جی حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے رہنے کا عظم یہ غلط بات کر رہے ہیں انہوں نے عوام کے خلاف کھڑے رہنے کا عظم کا اظہار کیا ہے کہ ہم الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے اب وہ کہتے ہیں جناب کہ اتحادی جماعتوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہونے چاہیے یہ آپ ا اتحادیوں کا فیصلہ نہیں اس ملک میں چلنا اس ملک میں آئین کا فیصلہ چلنا ہے اور آئین کا فیصلہ یہ ہے کہ جب نوے روز میں اسمبلی ٹوٹ جائے تو نوے روز کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں اس لیے اگر آپ کہیں کہ تیرہ اگس کو مدت پوری ہو رہی ہے تو تیرہ اگس کے بعد تین ماہ بعد جو بھی تاریخ بندیوس پر الیکشن ہونی چاہیے اور یہ اتحادیوں کا متفقہ فیصلہ ہے اتحادی بھی در ہی ہے قوم بھی در ہی ہے قوم اتحادی اکتوبر میں بھی نہیں چھو لہرایا ہے وہ میں اس کو بتا دیتا ہوں فواد چوری صاحب نے فوری طور پر رد عمل دیا اور کہا کہ شہباز صریف کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اکتوبر میں ہونے چاہیے آئین کہتا ہے کہ اسیملیاں ٹوٹنے کے نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں کابینہ اپنا فیصلہ پارلیمان کو بھیج دے اور دو تہائی اکثریت سے آئین کو بدل لے دوسری صورت میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کروائیں وفاق کا معاملہ بعد میں آئے گا آئین کو صرف بیانیوں اور قراردادوں سے معتل نہیں کیا جا سکتا آئین کو نہ ماننے کا رویہ نا قابل قبول ہے تو یہ تو ہو گیا ان کی طرف سے اب اصل کھیل یہ ہے کہ چیف جسٹس والا کیا ہے چیف جسٹس نے بھرپور طریقے سے ان کو مو توڑ اور تگڑا جواب دیا اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کہا ہے تو الیکشن ہوگا آپ جانتے ہیں عید سے پہلے جو تحریری حکم نام آیا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ چودہ مئی کو الیکشن کروانے کا فیصلہ اپنی جگہ پ سٹینڈ کر رہا ہے اور تمام ایگزیکٹیو آثورٹی اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کروانے کی پابند ہے اب آپ جو مرضی کہیں جہاں پہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ ہے وہاں پہ اپروپریٹ آثورٹی کا لفظ استعمال کر لیں جو مرضی کر لیں آپ کو سپریم کورٹ کو جواب دینا ہے آپ نے پیسے کیوں نہیں دیئے آپ الیکشن کیوں نہیں کروارے اب سپریم کورٹ کی طرف سے کیا ہوئے جو تین نکنی بینچ ہے جس سے ان کو بہت ڈر لگتا ہے جس میں جسٹس عمرتہ بنیال ہے جسٹس ہے اور چیف جسٹس کل سوائے الیکشن تاخیر کیس کے اس کے علاوہ کوئی کیس نہیں سنیں گے کل ساڑھے گیارہ بجے کیس کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے اور کل ساڑھے گیارہ بجے سے پہلے پہلے چیف جسٹس چیمبر ورک کریں گے اور چیمبر ورک کے بعد وہ اس کیس کو سنیں گے ظاہر ہے جس کا انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ہے تو کل ان کی پریشانی تو بہت زیادہ ہے آج انہوں نے کابینہ کا اجلاس کیا ہے ظاہر ہے اس سے بھی بات نہیں بن رہی حکومتی اتحادیوں کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی بات نہیں بنی اب فضل ایمان نے تو ایون فضل ایمان کو بھی کائل نہیں کر سکے فضل ایمان نے بہت واضح انداز میں کہا کہ دیکھیں آپ ہم جائیں گے مجلس عاملہ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے ہماری مجلس عاملہ جو کہے گی ہم اس کے کارڈنگ نہیں کریں گے دوسری جانے باپ پارلیمنٹ کے اجلاس ہے اور پارلیمنٹ کے اجلاس کے در پاکستان تحریک انصاف کے جو عراقین قومی اسمبلی ہے ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے گ کہتے ہیں جی وہ سٹرینجرز ہیں سٹرینجرز وہ ہیں ان کو ہاؤس کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا ان کو قومی اسمبلی کے گیڑ کے اوپر روک لیا جائے گا یہ چار دن کی خدائی تو کوئی خدائی نہیں ہے آپ نے یہ حکومتیں بھی ختم ہو جانی ہیں ان سب نے اس سے کیا ہے اگر عوام کے نمائندوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو کیا عوام کے نمائندوں کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے یا وہ اس چیز کو بھول جائیں گے میرے خیال سے وہ نہیں بھولیں گے میں اس حکومت کی کارکردگی کے متعلق آپ کو بہت زیادہ باتیں سناتا رہتا ہوں زیادہ اندازہ کیجئے اس حکومت نے یہ جو آئے ہیں یہ عمران خان کے دور میں کہتے تھے کہ دیکھیں جی حج اتنے میں مہنگا ہو گیا ہے یہ فلان چیز ہو گئی ہے اندازہ کیجئے پاکستان کی تائیخ میں پہلی بار پاکستان کو حج کوٹا دستیاب ہے اور حج کوٹا دستیاب ہونے کے باوجود پاکستان کے پاس حاجی کم پڑ گئے ہیں یعنی ہمارے پاس کوٹا زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس لوگ کم ہیں اب اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ پیس ہے اگر آپ دس لاکھ سے اوپر حج چلا جائے گا تو لوگ کہاں سے ادا کریں گے حالانکہ اس بار حکومت نے یہ بھی آفر کی ہے کہ اگر آپ کے کوئی آور سیز ہیں اور وہاں سے وہ ڈالرز کے اندر پیمنٹ کر دیں اور ڈالرز کی پیمنٹ کے اندر آپ کو کورا اندازی میں بنی جانا پڑے گا اس کے باوجود اس حکومت کی کامیابی اور ناکامی کا اندازہ بھی اس بات سے لگا لیجئے کہ پاکستان میں مہنگائی کے باعث حج کرنے والے کم پڑ گئے ہیں اور وہ کوٹا جو ہمیں سعود عرب کو واپس کر رہے ہیں اور ایجنٹ ہونے کے اور پتہ نہیں کیا کچھ الزامات کس کو پر لگتے ہیں عمران خان کے اور فضل الرمان بھی چونکہ ملک کے اندر وہ کہتے نہیں میں فلاں ہوں تو یہ سارے حکومتیں انجوائے کرنا چاہتے ہیں لیکن جو اصل بات ہے ان کے ہوتے ہوئے آپ یہ یاد رکھیے گا دوسرا علی امین گنڈاپور کے متعلق میں نے آپ کو خبر دی تھی علی امین گنڈاپور کے متعلق خبر یہ ہے کہ ان کو شکارپور کی عدالت نے نہ صرف رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے بلکہ سیول جج اجاز حسین نے تحریک انصاف کے رہنما کے خلاف جو دائر مقدمہ ہے اس کو خارج کرنے کا حکم بھی دے دیا لیکن اتنی جلدی زمانت ہوگی نہیں اس کی وجہ یہ ہے میں نے آپ کو مٹھی والا بتایا تھا کہ مٹھی کی جو پولیس ہے ان نے متنازع ٹویٹ کرنے کے اوپر ان کا خلاف مقدمہ درز کر لیا اور وہ گرفتاری کے لیے پہنچ گئے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے اندر رواج ہے یہ آج کا رواج نہیں ہے یہ پچھتر سالوں سے رواج چلتا آ رہا ہے کہ یوں گھومایا جاتا ہے مقدمات کے اندر جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ جو جیلوں میں ڈالنے والے اور گرفتاریاں ڈالنے والے ان کا مزاج نہیں بدلا پاکستان کو اس نہست پہ پہنچا دیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی انا ان کی جو اس کی تسکین نہیں ہو رہی ذرا آگے چلتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے جو سیکیوریٹی کے ان چارج ہے آج ہی ان کے مطالق پتا چلا تھا کہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ اب ایف ای اے نے کوئی دس بارہ بلکہ بیس سال پرانے مقدمے کے اندر گھومت صاحب کو گیا تھا اب ان کی رہائی بھی آج ادالت نے اس کا حکم دیا اور اس رہائی کے بعد اب ان کو خبر آئی ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں زمان پار جاتے جاتے پاکستان کے جو میں نے کہا ہے انہیں پاکستان کو کس نحج پہ پہنچا دیا ہے ایک خبر ہے اور یہ خبر ورلڈ بینک کی طرف سے جاری کی گئی ہے پاکستان کے جو ریاستی انتظام میں چلنے والے ادارے ہیں یعنی مثال کے طور پر سرکاری کسٹڈی کے چلنے والے ادارے ہیں ریلوے ہے پی آئی اے ہے اس قسم کے اور بہت سارے ادارے ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ ایشیا کے اندر بدترین ادارے قرار دیے گا ہے ان کی منجمنٹ یا وہ کتنے پیسے پاکستان کے ہر سال کھا جاتے ہیں پاکستان کے ٹیکس پیر کی منی میں سے لیکن ہمارا دھیان کہاں پہ ہے گرفتاریوں پہ ہمارا دھیان کیا ہے لوگوں کے سوٹفر اپڈیٹ کرنے پہ وہاں پہ ہمارا کوئی دھیان نہیں اپنا بہت سا خیال لکھی گا خدا حافظ